آدھ اقیقت آدھا فسانہ پتھر تو ہر ندی میں ملتے ہیں پانی کی دھار چٹانوں کو تراشتی ہے اس لئے پتھر چکنے اور گول ہو جاتے ہیں تمام جگہوں پر ایسے پتھروں کو ہی شیولنگ کا روب دیا جاتا ہے پھر نرمدہ ندی میں ایسا کیا خاص ہے؟ ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ چمتکاری پتھر صرف نرمدہ ندی کی ایک خاص جگہ پر ہی کیوں ملتے ہیں؟ کئی ایسا تو نہیں کہ پتھروں پر بنی آکرتیوں سے ایک بھرم پیدا ہوتا اور لوگ اس آکرتی کو بھگوان کا روپ مان لیتے شاید اس وقت آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں اب ساری غلط فہمی دور ہونے کا وقت آ گیا تھا ایک اوتا خور نرمدہ ندی کی گہرائی میں جانے کے لیے تیار تھا اندر کی تصویروں کے لیے وارٹر پروف کیامرا بھی ساتھ ہوگا ہم نرمدہ ندی کے کنارے پر تھے وہ ٹاپو آنکھوں کے ٹھیک سامنے تھا گوتا خور آ چکے تھے ہمارے کیمرے پوری طرح تیار تھے اب باری تھی ندی کے بیچوں بیچ جانے کی شاہ جی ہمارے ساتھ پہلے سے ہی تھے اور اب یہ لوگ بھی آ گیا ہیں جو ہمارے ساتھ چلیں گے تو اب ہم اپنا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں اس امید میں کہ اب آخر کار بھگوان نرمدہ دشور کے درشن ہمیں ہو پائیں گے وہ بھی نرمدہ ندی کے اندر ایک بڑی ناو پر ہمارا سفر شروع ہوا ہمیں ندی کی دھارہ کے ٹھیک بیچ میں جانا تھا ڈھیرے ڈھیرے ندی کا بہاہ تیز ہونے لگا پانی کی تلہٹی دکھائی دینا بند ہو گئی بتا گیا کہ ندی کے اس حصے کی گہرائی سیکھوں فیٹ ٹک ہے ہماری دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں تھوڑا ڈر بھی تھا اور تھوڑی تفتیش کی بے قراری بھی چند منٹوں کے سفر کے بعد ہم ندی کے بیچ بنے ایک ٹاپو تک آ گئے ہم اپنی منزل کے کافی قریب تو ہے لیکن شاید کافی دور بھی ہے اور اس کی وجہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ وہ ٹاپو ہے جس کے چاروں طرف آپ ندی دیکھ رہے ہوں گے کافی تیز دھار ہے یہاں پہ نرمدہ کی اور جہاں میں کھڑا ہوں تو بہت تیز ہے ایسے میں کافی مشکل سے پیر جوا کے چل پا رہا ہوں لیکن میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ تھوڑی دور پہ یہ گہرائی میں یہ کنڈ ایک طرح سے شروع ہوتا ہے جہاں سے نرمدہشور شیولنگ ملتے ہیں یہاں پہ پانی کافی کم ہے دھار تیز ہے لیکن یہ کافی گہرا ہے اور اسی کنڈ کے بھیتر نرمدہشور شیولنگ جو ہیں وہ ملتے ہیں زہر ہے میں اور ہماری ٹیم کے لوگ تو اس میں جا نہیں سکتے کچھ ایکسپرٹ جو ہم جن کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے اب وہی یہاں پر جائیں گے اور دیکھیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے چنوٹی جو ہے ہمارے سفر کی سب سے چنوٹی پور جو پڑا ہے ہمارے سفر کا وہ یہی ہے کیونکہ اب ہمیں اس کے اندر جانا ہے نہ صرف شیولنگ نکالنا ہے بلکہ ان تصفیروں کو آپ تک بھی پہنچانا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنے سفر کے اس موڑ کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں نرمدیشور شیولنگ مل پاتے ہیں یا نہیں چند منٹوں بعد ہی گوتا خور پانی میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دو گوتا خوروں نے پانی میں چھلانگ لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے کچھ اور گوتا خور بھی پانی میں اتر گئے ہمارا ایک کیامرہ باہر سے ہی پانی کی حلچل دیکھتا رہا اور دوسرا کیامرہ ندی کے اندر کی تصویریں قید کرتا رہا ہماری دھرکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور تمام گوتا خور پانی کی گہرائی میں شیولنگ کی تلاش کر رہے لمبا وقت پیچ چکا تھا لیکن اب تک گوتا خوروں کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا نہیں ملا کچھ ہم نے ہمت نہیں ہاری کوشش جاری رہی اور کچھ دیر بعد نتیجہ سامنے آنے لگا اچانک ایک گوتا خور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر لیے باہر نکلا یہ نرمدیشور شیولنگ تو نہیں ہے جو ہم لوگ کھوچ کر رہے ہیں باقی مجھے ہی امید ہے کہ ہمیں بہت اچھے شیولنگ مل جائیں گے تو ہمیں اور تھوڑا سا دھوڑنا پڑے گا مجھے امید ہے کہ اس کی جو ڈیزائن سے یہ اس ڈیزائن سے کے ادھار پر سے لگتا ہے کہ اس جگہ اور ہمیں بہت اچھے شیولنگ مل سکتے ہیں یہ پتھر بھی انوکھا تھا لیکن وہ نرمدیشور شیولنگ نہیں تھا جس کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے تھے نرمدہ ندی کے اندر تمام گوتا خور اب بھی رہسمائی شیولنگ کی کھوچ میں جھٹے تھے دو گھنٹے سے زیادہ وقت پید گیا تھا سبر جواب دینے لگا تھا دل میں خیال بھی آنے لگا کہ کہیں شیولنگ کی کہانیاں صرف کہانیاں تو نہیں تھوڑا پانی کا بہاو بھی تیج ہو چکا ہے اور پانی بھی بڑھ چکا ہے تو زیادہ دیر تک ہم بھی خوچ کر نہیں سکتے ہیں ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ پانی کا بہاو دھیرے دھیرے تیج ہو رہا ہے اور یہ بات سچ ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد اپنی سکھوچ کو بند کر دیں گے ہم بہت دیر تک کوشش کر نہیں سکتے ہیں تو فیلحال آخری بار آپ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ملتا ہے ہاں نیچے شیولنگ دکھ بھی رہا ہے ندی کی گہرائی زیادہ تھی لیکن گوتا کھوڑوں نے ہار نہیں مانی اور ایک نئی کوشش شروع ہوئی کچھ پیٹ اور اندر گئے تو گوتا کھوڑوں کے ہاتھ ایک ایسا پتھر لگا جسے دیکھ کر ہم بھی حیرت میں پڑ گئے لال رنگ کا ایک عدبھت شیولی شاید نرمدیشور شیولی بہت ہی عدبھت بہت ہی عدبھت یہ آپ لوگوں کو ایک وشیس سرواز سورپ ملا ہے کافی پریشانی ہمیں ضرور ہوئی لیکن اب ہمیں پتا چلا ہے ہم کافی لکی ہیں کیونکہ یہ شیولنگ ملا ہے یہ آپ بتا رہے ہیں یہ ایسا آپ نے بھی نہیں دیکھا تھا نہیں نہیں میں اپنے جیب میں پہلی بار ایسا شیولنگ دیکھ رہا ہوں جس میں اتنا شندر اور اتنا عدبھت ہے اور پورا ہنی کلر ہے اس میں پورا ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شیولنگ کو سورج کی روشنی میں دیکھا تو یقین نہیں ہوا شیولنگ پر واقعی ایک آکرتی بنی تھی جیسے کسی قلم سے اس شیولنگ پر اوم لکھا گیا ہو پہلے تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے شیولنگ یہ شیولنگ جیسا تم لے کر کے آئے ہو ایسا شیولنگ تم نے دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا آج تک پہلی بار میرے ہاتھ سے نکلا ہے مطلب میں بھی بہت بڑا لکھی ہوں تو یہ بھی لکھی ہے ہم بھی لکھی ہیں اور شاید آپ بھی لکھی ہیں جو یہ عدبت شیولنگ کے درشن فلال کر پا رہے ہیں نرمدہ ندی کے بلکل بیچ سے ہم قسمت والے تھے کیونکہ یہ سو پرتشت شد نرمدیشور شیولنگ تھا ایسا شیولنگ جو ندی سے روز روز نہیں نکلتا اس کامیابی کے بعد حوصلے بلند ہو گئے گوتا خوروں نے ندی کی تلہٹی کو نئے سرے سے کھنگالنا شروع کیا اور تبھی ایک اور کامیابی ہاتھ لگی ایک گوتا خور کو ندی کی گہرائی میں سفید رنگ کا ایک بڑا سا شیولنگ دکھائی دیا اس شیولنگ میں بھی کچھ آکرکیاں بنی تھی اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں جنیو ہے یہ ساری نیچورل ہے اور یہ کیا یہ نیچورل شیولنگ ہے ہاں جی ہاں ہاں یہ نیچورل شیولنگ ہے یہ ماں نرمدی کی کرپا ہے جس میں ہم آنکھوں پہ بھروسہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے سامنے ہی سارا سوٹ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا نیچورل ہے اور یہ پورا پورا نیچورل ہے سب سے پہلے میں تو اپنے درشکوں کو دکھا پاؤں کہ یہ شیولنگ کافی اوول شیپ میں ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اس کو تراشا ہے مشین سے اسے تراشا گیا اور یہ وہ شیولنگ ہے جس کی خوج میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کافی محنت کرنی پڑی جو ہمارے ساتھی تھے ان کو کئی بار وہ اندر گئے کئی بار اندر جا کر کے دیکھا اور کئی اور چیزیں بھی ہمیں ملی لیکن اس کے بعد اب یہ ہمیں ملا ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کو جھٹلائے نہیں جا سکتا ہے کافی مشکلوں کے بعد یہ شیولنگ ہمیں ملا ہے دعویٰ تھا کہ اس شیولنگ پر جو گہرے رنگ کی تھاریاں دکھائی دے رہی ہیں وہ جنیوں کا نشان ہے جسے پرانوں میں پوتر مانا گیا نرمدہ ندی کے اس رہسی کی تلاش میں ہمیں لمبا وقت بیچ چکا تھا پانی کے اندر گوتا خوروں کو چھے گھنٹے سے زیادہ بیچ چکے تھے اس کے بعد انہیں پانی میں اتارنے کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ ہم جس شیولنگ جس رہس سے جس کہانی کی تلاش میں آئے تھے وہ ہمیں مل چکی تھی کافی دیر تک جو ہماری کوشش تھی وہ اب کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمیں وہ نرمدہشور شیولنگ کے درشن ہو گئے ہیں پانی کے اندر ہم جا نہیں سکتے تھے پر ہمارا کیامرہ گیا ہم نے آپ کو اندر کی تصویریں دکھائیں اور اب جو ہمارے ساتھی تھے ان کی مدد سے ہم آپ کو یہ دکھا پا رہے ہیں کہ یہ شیولنگ ہے جو ہم نے نرمدہ ندی کے اندر سے نکالا ہے کافی گہرائی میں جا کر یہ نکلا اور اس کا بلکل ڈیفرنٹ شیپ ہے اور خاص بات یہ کہ اس میں کلر کئی سا رہے ہیں کلر اس میں سینڈل پورا چندن کا ہے اور اس میں ایک سندور کی جنیو ہے اور بیچ میں پورا ایک سینڈل اپنے امیاجینیشن سے سمجھ سکتے کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ آستھا تو ضرور ہے لوگوں کی آستھا ہے لوگ یہ مانتے کہ یہ چندن ہے اور یہ سندور ہے یہ پوری سندور کی مالا ہے اور یہ چندن کا تلک ہے یہ کافی ریر ہوتا ہے یہ کافی ریر ہوتا ہے یہ کہیں نے کہیں آپ لوگوں کی مہنت رنگ لائیے آپ لوگوں کا پریاست رنگ لائیے ہم صبح سے جو خوچ کر رہے ہیں وہ ماں کا سیروات ہمیں ملا ہے تو کافی مہنت ہم نے کی لیکن ہم سے کئی گنا زیادہ مہنت ان لوگوں نے کی جو پانی میں کئی بار اترے ہمارے ساتھ صبح سے لگے رہے ہمیں ناؤ سے کافی مشکل سفر یہاں تک کا تہہ کرنا پڑا ہم کافی دیر سے یہی پر ہے گرمی بھی ہے لیکن انت بھلا تو سب بھلا اور آخر کار ہمیں وہ شیولنگ ویسے کئی چھوٹے چھوٹے شیولنگ نظر آئے تھے لیکن یہ مجھے لگتا ہے شاید سب سے خاص ہے وہ مل گیا اور وہ بھی نرمدہ ندی کے بلکل گرف گری سے جو یہاں پر موجود ہے بکاوا میں خرگون میں نرمدہ ندی سے نکالے تمام شیولنگ ہمارے سامنے تھے لیکن اس سوال کا جواب ہمیں اب تک نہیں ملا تھا کہ آخر شیولنگ پر بنی آکرتیوں کا مطلب کیا ہے کیا واقعی یہ مہدیو کا چمتکار ہے یا پھر ویجیان کا کوئی سدھانت بھی ہے جسے لوگ اب تک نہیں سمجھ پائے ہم نے نرمدہ ندی سے جڑی کچھ جانکاریاں جھٹائیں پتا چلا کہ شاستروں کی اس کہانی کا جواب بھی شاستروں میں ہی چھپا ہے ایک ویششتہ ہے ہمارے شاستر میں جو کہ میں وہ بھی چونکہ بات بتا دوں پوراڑوں کی بات ہے گنگا جی میں ڈالیے گئی استھیاں وہ اس کے اندر کا جو تتوے اس کو پانی میں پریورتی کر دیتا یعنی گلہ دیتا ہے لیکن نرمدہ جی کے جل کا یہ پرواہ ہوئے کہ وہ استھیاں پتھر کا روپ لے لیتا ہے اور چونکہ وہ جل چونکہ راو کرتی ہے اس لئے اس کا نام ریوہ یعنی مطلب یہ کہ نرمدہ ندی میں پانی کا بہاو دوسری ندیوں سے کافی الگ ہے ندی میں موجود پانی زمین کی چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے جاتا ہے پانی اور چٹانوں کے گھرشن کا یہ سلسلہ یوگوں سے چلا آ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں کی چٹانیں گولاکار روپ لے لیتی ہیں دھارا جی جو اس تھان ہے نیمہور کے پاس میں وہاں پر دھارائیں چلتی تھی وہاں پر نیچولیلی شیو لنگ بنتے تھے اور ان شیو لنگوں میں کہیں کی تریشول کی آکرتی کہیں ترکونڈا لگا ہوا کہیں پر اوم لکھا ہوا کہیں پر جنیو دھارن کیے ایسے شیو لنگ نیچولیل بنتے تھے گرہی باد شیو لنگ پر دکھائی دینے والی آکرتیوں کی تو اس کا جواب بھی پورانک چوپائی میں چھپا ہے جا کی رہی بھاونا جیسی ربو مورت دیکھی تن تیسی کچھ پڑتال کے نتیجے حیران کرتے ہیں اور ماملہ جب قدرت سے جڑا ہو تو انسان کی ہر کوشش چھوٹی ثابت ہوتی ہے انت میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے اسے سب اپنے نظریے سے سمجھتے ہیں کچھ چمتکار مانتے ہیں تو کچھ قدرت کے کرشمے کا نام دیتے ہیں تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا بہان آدھے حقیقت آدھا فساد